اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اولی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اگر آپ یہاں پر نئے ہیں تو hi how are you اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفکیشن کا بٹن ہے بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی ضرور کلک کر لیجے گا اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو فورا نوٹیفکیشن آجائے گی تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کر جائیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے فیس پر کونسی پروڈکس یوز کر رہی ہوں تو میں ہمیشہ ڈسکرپشن میں نیچے ساری پروڈکس کے نام ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کونسی چیز کہاں پر لگائی ہے پانچ کی جو سٹوری ہے جب میں اس کو ریسرچ کرنے لیے بیٹھی ہوں تو یہ میرے لیے بہت ہی ٹیفکل رہا کیونکہ میں عورتوں کی حقوق کے لیے ہمیشہ سے کھڑی رہی ہوں اور ہمیشہ اس پہ آواز اٹھاتی ہوں یہ سٹوری مجھے اپنی پرانی یادوں میں لے گئی جن کو میں نے ایک طرح سے دفن کر دیا جن کو میں ایک طرح سے بھلا چکی ہوں تو وہ memories جو ہیں میرے دماؤں میں واپس آنے لگیں جل سے جل سے میں سٹوری پہ ریسرچ کر رہی یہ سٹوری بنانے کا میرا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کیونکہ ہم کو بہت سارے لوگوں کو aware کرنا ہے ہم کو ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو یہ چیز بتانی ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے it is not right ایک ایسی چیز جو ہمیشہ سے میں دیکھتی آئی ہوں اور ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ لوگ ویسٹ میں آ تو جاتی ہیں مگر ان کی لئی بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے کہ ویسٹ میں ویسٹن کلچر کے ساتھ اپنے بچوں کو ریس کرنا یا اس کو ایڈاپٹ کرنا اور جب آپ ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہو تو ریلیجن کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں صرف پاکستان افغانستان اور میڈل ایس ادھر ہی ہو رہی ہوتی ہیں تو you are very wrong کیونکہ یہ چیزیں امریکہ انگلینڈ کینیڈا ویسٹرن کنٹریز آسٹریلیا اٹھا دیں آپ جو کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کو ایسے ویسے کیسز ملیں گے ہی تو خیر چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شفیہ فیملی پر اب اس سٹوری میں کافی سارے نام ہیں تو پلیز آپ یاد رکھئے گا تو اس میں تین لڑکیاں ہیں جن کے نام ہیں زینب، سہار اور گیتی اور ایک نام اور یاد رکھئے گا وہ ہے رونا تو شفیہ فیملی کون تھی تو ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں محمد شفیہ سے محمد شفیہ ایک افغانستانی تھے اور ان کی شادی 1979-1980 میں رونا محمد کے ساتھ ہوئی تھی ان کی پہلی شادی یہ یاد رکھئے گا تو جو رونا محمد ہے وہ محمد شفیہ کی پہلی وائف ہیں اور ان کو جو ہے بچے نہیں ہو رہے تھے سو انہوں نے اپنی فیملی والوں کو بتایا کہ محمد شفیہ کا جو ہے attitude ان کے اوپر change ہو گیا تھا جب ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے اور اس وجہ سے وہ ان کو کافی تنگ بھی کرتا تھا یعنی چھوٹی باتوں پر وہ جو ہے چڑھ جاتا تھا کھانا ایسے نہیں بنایا ہے گھر میں صفائی کیوں نہیں کی ہے تو اینیویز وہ کوئی نا کوئی ایکسکیوز جون رہا تھا اس طریقے سے کہ وہ دوسری شادی کر لے تو تنگ آ کر رونا نے کہا کہ بھئی آپ جاؤ آپ دوسری شادی کر ہی لو اور کیونکہ اسلام میں تو ایسے بھی جائز ہے آپ دوسری شادی کر سکتے ہو تو محمد شفیہ صاحب کو جو ہے فل چھٹی تھی کہ وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو توبہ سے جو ہے محمد شفیہ کو ساتھ بچے ہوئے اور یہ سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے یعنی فرس وائب بھی ان کی وہی رہتی تھی اور سیکنڈ وائب بھی وہی رہتی تھی اور کہنے کو یہ ہے کہ جو پہلی وائب تھی ان کی رونا اس نے پوری پوری کوشش کی بچوں کو ریس کرنے میں اور وہ بلکل ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹویٹ کرتی تھی اور وہ لوگ ایک ساتھ ہی گھر میں رہتے تھے مگر جیسا کہ ہوتا ہے جو دوسری بیوی آتی ہے ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں مگر زیادہ تر cases میں یہ دیکھا جاتا ہے دوسری بیوی زیادہ favorite ہوتی ہے ویسے تو یہ لوگ سارے ایک گھر میں رہتے تھے اور دکھانے میں یہ آتا تھا کہ بڑے ideally rare ہیں مگر جو وائب کی جو situation تھی obviously پہلی وائب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو دوسری وائب تھی وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رہتی تو شفیہ فیملی 1992 میں افغانستان چھوڑ دیتی ہے اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں آسٹریلیا تھوڑے عرصے کی یہ تھوڑا ہی عرصہ آسٹریلیا میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوبائی موو ہو جاتے ہیں یونائیٹی ڈرنر برمیرٹس نے تو محمد شفیہ جب وہ دوبائی موو ہو جاتے ہیں تو وہ دس ساتھ دوبائی میں رہتے ہیں اور اس ٹائم میں وہ بندہ کافی کما لیتا ہے یعنی کہ ملٹی ملینر بن جاتا ہے تو دوبائی میں رہتے ہوئے وہ بندہ جو ہے یوز کارز جو ہوتی ہیں ان کو بیچتے ہیں سیلز وغیرہ کرتے ہیں ان کی اس بزنس میں تھا پھر وہ تھوڑا ریل سیٹ میں بھی گھوز گیا تھا تو 2007 میں محمد شفیہ جو ہے ایک پروگرام جو کینیڈا کے ایک پروفنس کیو بیک میں آفر کیا جاتا ہے کہ اگر اب وہاں پر پیسے انویس کرتے ہیں تو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس مل سکتا ہے اور ایونچلی آپ کو جا کے کینیڈا کی امیگریشن بھی مل سکتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ اچھی اوپرچنیٹی ہے اور اس سے ان کو کنیڈین سیٹیزنشپ بھی مل سکتی ہے تو اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد شفیہ نے 2 ملین ڈالرز جو ہے ایک سٹرپ مال یعنی چھوٹی سی مال اس میں انویسٹ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 200,000 ڈالرز ایک گھر میں بھی انویسٹ کیے ساتھ میں موو ہو جاتے ہیں امیگریٹ کر جاتے ہیں وہاں پر تو کینیڈا موو ہونے کے پانچ مہینے بعد ہی محمد شفیہ جو ہے اپنی پہلی بیوی کو بھی کینیڈا بلانی کی کوشش کرتا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کو سپانسرشپ کے تھرور یہاں پر بلا سکتا ہوں اب کینیڈا میں یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے تو اس نے یہ کہا کہ یہ ہماری کوئی فیملی ممبر ہے جس کو ہم یہاں بلا رہے ہیں نیمی کے طور پہ اور وہ ہاؤس ہولڈ ہلپ کے ہی طور پہ آپ بلا سکتے ہو یہاں پر دوسری جگہوں سے سپانسرشپ پہ تو امیگریٹر آفیسر نہیں گا کہ اس کی سٹوری جو تھی وہ کائیڈا تھوڑی سی فشی لگی ان کو شروع میں مگر پھر بھی انہوں نے سپانسرشپ دی دی اب فیملی میمبرز کے مطابق جو پہلی بیوی تھی رونا وہ اس ریلیشنشپ سے کافی تنگ آئی بھی تھی کیونکہ شفیہ جو تھا وہ ابیوسف تھا فیزیکلی بھی اور وربلی بھی اور وہ کوشش میں تھی کسی طرح اس کو ڈیوورس مل جائے مگر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان ہو جائے یا پاکستان ہو جائے یا بہت ساری میڈل ایسٹرن کانٹریز جو ہیں وہاں پر عورتوں کے لیے ڈیوورس لینا اتنا آسان نہیں ہے تو جو دوسری بیوی تھی توبہ وہ پہلی بیوی رونا کے ساتھ اچھا ایٹیٹوڈ نہیں رکھتی تھی اس کو کہتی تھی کہ تم ہماری نوکرانی بن کے ہی رہو اور جیسی وہ وہاں کینیڈا پہنچی تو اس کے پاسپورٹس رونا کے سارے پاسپورٹس وغیرہ جو ہیں لے لیے گئے اس سے ساری اس کی ایڈنٹیٹی آئی مین ایڈنٹیفکیشن جو بھی ہوتی ہے اور وہ توبہ نے اپنے پاس تو محمد شفیہ جو تھا وہی جیسے منٹیلیٹی ہوتی ہے بیک ورڈ لوگوں کی آنر اور ہماری عزت اور لڑکیاں جو ہیں یہ نہ کریں لڑکیاں وہ نہ کریں چار دیواری میں رہیں تو آبیسی ان کی جو بیٹیاں تھی ان کو کسی چیز کی بھی اجازت نہیں تھی ایمین آپ اپنے فرینڈ سے نہیں مل سکتے ہو آپ نے اگر فون پہ کسی سے بات کرنی ہے تو پوچھ کے کرنی ہے یعنی کوئی بھی آپ کو فریڈم کوئی ازادی نہیں تھی کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی کیونکہ یہ لڑکیاں کنیڈین سکول میں پڑ رہی تھیں اور کینیڈا میں بڑی ہو رہی تھیں تو آبیسی ان کو باہر جاتی ہیں تو ان کو یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں آزادی ہے مگر ان کا باپ جو ہے وہ ان کو یہ آزادی دے نہیں رہے اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے یہاں پر اگر میں اپنے آپ سے ہی ریلیٹ کروں گی کہ جب میں ہائی سکول میں جاتی تھی تو میری جو دوسری دوستیں تھی ان کو میں دیکھتی تھی کہ وہ سکول میں کپڑے پہن کے آتی تھی اور جیسی سکول میں آتی تھی وہ کپڑے اتر جاتے تھی چھوٹے سکرٹس ہوتے تھی اور چھپ چھپ کے سارے کام کرنے ہوتے تھی مگر چھپ چھپ کے اسی اس میں کہ اگر ہمارے پیرنٹس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا اور وہ کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہی تھی there was nothing wrong that they were doing مگر اگر ان کے ماں باپ کو پتا چل جائے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا تو زینب جب 18 سال کی تھی تو وہ ایک ایڈلٹ ایڈوکیشن پروگرم جو تھا اس میں اس نے انرول کیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک لڑکا جو پاکستانی ہے عمر وحید اس کا نام ہے تو وہ اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا ہے پھر جب ویلنٹائنز جی آتا ہے تو اس نے یہی کہا کہ میں نے پوری حمد کر کے اس کو ایک کارڈ لکھا اور کارڈ میں یہ لکھا کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کا فرینڈ بننا چاہتا ہوں اور یہ اس نے زینب کو کارڈ دے گیا وہ میسیج دینے کے دو دن بعد ہی زینب جو ہے اس کو ای میل بیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ای ایکسیپ کیا فرینڈشپ یعنی میں آپ کی دوست بن نکھ لیتا مگر اس کی کچھ شرطیں ہوں اور اس کا پہلا رول یہ تھا کہ میرے بھائی سے بچ کے رہنا اور میرے باپ سے بچ کے رہنا ہے اب محمد شفیہ کی جو پہلی بیوی تھی رونا وہ ایک ڈائری رکھتی تھی اور اس ڈائری میں وہ سارے انسیڈنس اور ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے رکھتی گی تو آویسی وہ ڈائری جو ہے بعد میں جب ان لوگوں کو ملی تو اس سے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں ایک انٹرویو میں جو شفیہ کی جو سیکنڈ وائل تھی توبہ اس کا ایک کزن تھا جو کینیڈا میں ہی رہتا تھا تو ان سے جب انٹرویو میں بعد میں باتیں کی گئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ محمد شفیہ جو تھا اپنے بچوں کو ایک قیدیوں کی طرح رکھتا تھا ان کو کوئی بھی آزادی نہیں تھی یہاں تک کہ ایک دفعہ اس کی بیٹی کی شادی تھی اور کزنز آپ کو پتا ہے نا کزنز ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں ڈریسز بناتے ہیں تو ان کزنز نے شفیہ فیمیڈی کی ساری لڑکیوں کے لئے کپڑے بنائے اور جب وہ لڑکیاں وہاں گئیں کپڑے ٹرائے کرنے کے لئے تو شفیہ نے وہ کپڑے دیکھے اور اس کو پسند نہیں آئے اور اس نے وہیں پہ وہ کپڑے وغیرہ سارے پھار دیے یہی نہیں پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے کزن کی شادی پہ بھی نہیں جانے دیا تو اب زینب اور امارج تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع ہو گئے اور وہ لائبرری میں مل لے تھے کہیں پر چپ چپ کے کیونکہ جس سکول میں زینب پڑ رہی تھی اسی سکول میں اس کا چھوٹا بھائی بھی پڑتا تھا تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کو دیکھ رہ گئے کیونکہ اگر اس کے چھوٹے بھائی نے اس کو دیکھ لیا اس کے ساتھ تو اس نے گھر جا کے اس کے باپ کو پتا دینا ہے پھر تو آپ کو پتا ہے پھر ہماری تو کٹلوگی نہیں ہوتی ہے یا کچھ نہ کچھ تو گھر میں پھٹے ہوں گے ہی تو یہ نہیں چاہتی تھی اس سے وہ لوگ چھپ چھپ کی ملتے تھے تو زینب امار اسی یہ کہتی تھی اگر میرے باپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہم ملتے ہیں یا وہ اس کا بوائی فرنڈ ہے تو وہ اس کو بہت ممارے گا اور اس نے ایک دفعہ اسی یہ بھی کہتا کہ شاید ہوں مجھے جان سے بھی مات تو امار اسی یہ کہتا تھا کہ نہیں تم ایسا مت سوچو ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے جس طرح کی پابندیاں ہم پہ لگی ہوتی تھی پاکستان میں جب میرا باپ زندہ ہوتا تھا اور اس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتا تھا وہ ساری واپس آتی جا رہی تھی ہم کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہمارے گھر میں تو فون ہی نہیں تھا اور کسی کی ساتھ بات کر دے وقت دیکھ لیں تو پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا تو جیسے ایسا میں یہ ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے وہ ساری چیزیں وہ میرے دماغ میں واپس آ رہی تھی وہ سارے واقعے اب زینب کی جو چھوٹی بہن ہے جس کا نام تھا سہار وہ بھی ہائی سکول میں تھی کیوں پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ تم ہجاب پہننا شروع کرو اور کہا یہ جاتا ہے انٹرویوز میں کہ سہار جو ہے وہ کافی عرصے تک سکول سے غیاب رہے اور جب وہ واپس سکول آئی اس نے سکارف ہجاب لینا شروع کر دیا تھا ایمین اس کو پریشر کیا ہو گا یا جو بھی ہے تو وہ سکارف لینا شروع ہو گئی تھی اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اپنی سوری بتائی تھی کہ میرے ساتھ خود دوست ایسے ہوتے تھے جو آپ کے سکول میں چینج کر لیتے تھے تو سہار بھی یہ جو سکارف یا ہیڈ سکارف تھا یا ہجاب جو تھا اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی وہ سکول جا رہی تھی وہاں دوسرے لوگوں کو دیکھتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ سکول جاتی تھی ہجاب پہن کے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ہجاب اتار دیتی تھی میک اپ کر لیتی تھی اپنے مرضی سے کپڑے پہنتی تھی اور وہ پھر سکول سکپ بھی کرنا شروع ہو گئی اور تیچرز اور پرنسپلز سے جب بات میں بات کی گئی تو وہ یہی کہتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کا دماغ کئی اور پری آکیوپائی ہوا ہے مگر یہ چیز زیادہ ہر سے نہیں جلی اور گھر میں فیملی والوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکیاں کیا کر رہی تھی تو ان پہ اور زیادہ جو ہے سختیاں ہونی شروع ہو گئی تو اب یہ ہونا شروع ہو گیا توبہ جو ان کی ماں تھی وہ ان کو سکول لے کے جاتی تھی صبح اور جو لنچ بریک ہوتی ہے ایسے بارہ بجے لنچ بریک ہوتی ہے اگھنٹے کی تو اس میں جا کے پک کرتی تھی اور ان کو پھر گھر لے کر آتی تھی اور پھر ان کو چھوڑ کر آتی تھی اور پھر پک کرتی تھی تو یعنی ان لوگوں کو کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا کسی اور کے ساتھ اسیوشیئیٹ کرنے کا ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کسی اور کے گھر نہیں جاؤ گے کسی فرینڈ سے بات نہیں کرو گے یعنی بلکل ان کا ناتا کٹ آف کر دیا تھا پوری دنیا سے صرف گھر اور سکول اور گھر اور سکول تو سپرنگ 2008 میں لڑکیوں کو تھوڑی سی بریک ملتی ہے کیونکہ شفیہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے دوبائی چلا جاتا ہے کسی بزنس ٹرپ پہ اور وہ گھر پہ جو ان کا چھوٹا بھائی تھا حامد اس کو جو ہے ان چارج بنا کے چھوڑ لیتے ہیں اب جو زینب ہے اس سے ایک مستخ ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا بوئی فرینڈ جس کو وہ ڈیٹ کر رہی تھی اس کو گھر میں لے آتی ہے سنیک ان کر لیتی ہے اور ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ان کو پکل لیتا ہے اور پھر اب آبیئیسی وہ تو پاول ہو گیا ایکم سے کہ ہمارے گھر میں کوئی اور لڑکا ہے تو پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے چھوٹا بھائی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ زینب اب سے سکول ہی نہیں جائی اور جب عمار جو ہے جب زینب سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے تم اس سے بڑی ہو تم سب سے بڑی ہو اور وہ چھوٹا بھائی ہے تمہارا تو وہ تمہاری لائف کیلئے کیسے ڈیسیزن دے سکتا ہے تو زینب نے اس سے یہ کہا کہ ہماری فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے I'm very surprised کہ یہ پاکیسانی لڑکا اس سے ایسے کیسے question کر سکتا ہے کیونکہ اس پاکیسانی لڑکی کو پتا ہونا چاہیے ہمارا کلچر کیا ہے یہ چیزیں تو مجھے بھی پتا ہے تو وہ کیسے ایسے بن گیا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے جو مرد ہوتے ہیں فیملی کے انہی کو انچارج بنایا جاتا ہے ہم عورتیں تو انچارج ہو ہی نہیں سکتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حامد نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہو اب اس لڑکے امار سے نہیں مل سکتی ہو اب ایک سال تک امار جو ہے زینب سے نہیں ملتا ہے یا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کا اور نہ ہی وہ سکول جاتی ہے مگر جو چھوٹی بہنتی سہار وہ سکول جا رہی تھی اور وہ اپنی کلاسز میں بھی جا رہی تھی اور وہ اپنی ٹیچر سے باتیں کرنا شروع کرتی اپنے ٹیچرز کو پتانا شروع کرتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے تو سہار نے اپنی ٹیچرز کو پتایا کہ وہ ابیوز کی وکٹم ہے اور اس کو جو ہے فزیکلی بھی ابیوز کیا جاتا ہے اور منٹلی بھی ابیوز کیا جاتا ہے اس نے ایک طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ اس کی گھر کے حالات کیسے ہو رہے تھے اور جب اس کی ٹیچرز نے یہ ساری چیزیں سنی تو اس کی ٹیچرز یہ سوچنا شروع ہو گئی کہ کہیں سہار جو ہے وہ سوسائیڈل تو نہیں ہے کہیں وہ اپنی جان تو نہیں لے لے گی تو جو رونا نے ڈائیریز دکھینی تھی اس میں سے یہ پتا چلتا ہے کہ سہار نے ایک دفعہ اپنے آپ کو مرنے کی کوشش کی تھی اس نے پوائزن مکس کر کے ایک دفعہ پی لیا تھا مگر وہ بچ گئی تھی تو اب سکول والوں کو جب یہ چیزیں پتا چلیں تو انہوں نے ایک سوشل ورکر کو سہار کی گھر پھیجا اور جب سہار کی گھر پھیجا تو اس کا باپ جو ہے وہاں پر موجود تھا سہار سے پہلے انہوں نے بات کی پھر انہوں نے اس کے باپ سے بات کی مگر کیونکہ اس کا باپ وہی پہ موجود تھا تو سہار نے جو اسٹیٹمنٹ پہلے دیئے تھے وہ اس نے ریٹریکٹ کر لیے مطلب کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے کہا کہ نہیں سب کچھ سہی ہے اور یہ دیکھی گئی ہے چیز اگر آپ کا ابیوزر وہی ہے آپ کے سامنے ہوگا آپ اس کے سامنے کیسے بول سکتے ہو کہ ہاں یہ مجھے مارتا ہے اور یہ ہے وہ ہے اس کے سامنے انہوں نے اپنے سارے سٹیٹمنٹس چینج کر لیے تو اس کے بعد سوچل ورکرز نے آگے کوئی کام نہیں کیا اور ان کی فائل جو تھی اس کو بند کر دیا اب ایک سال ہو گیا تھا زینب نے اپنے بوائی فرنڈ عمار سے نہیں ملی تھی مگر کسی طرح سے ابھی مجھے کلیر نہیں ہے کیسے ان دونوں کو دوبارہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک یوزر کو ای میل کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دفعہ اس سے ملنے بھی جاتی ہے زینب پلان کرتی ہے امار سے ملنے کے لیے اور جب وہ امار سے ملتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ ایک سال تک اس کو کمرے کے اندر بند کر کے رکھا گیا اس کو سکول نہیں جانے دیا اور اس کا باپ جو ہے اس کو ابیوز بھی کرتا رہا اسی دوران فیزیکلی تو اس نے کہا کہ بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں بردارس ہوتی ہے تو میں وہاں سے نکلنا چاہتی ہوں مگر کیونکہ امار کے پاس کوئی جاب نہیں تھی کوئی گھر نہیں تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ مجھے دو ہفتے دو اور تب تک میں کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں مگر زینب نے یہ کہا کہ میں یہ کر رہی ہوں وید اور وید آوٹ جی اگر تم میری حق کرتے ہو تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے ہو میں پھر بھی ایک ادم اٹھاؤں گی اور میں گھر سے نکل جاؤں گی کیونکہ میں یہ اور برداشت نہیں کر سکتی ہوں اور پھر یہی ہوا زینب کر سے نکل گئی بھاگ گئی تو جو ان کا بھائی ہے چھوٹا بھائی وہ پولس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسنگ پرسن کی ریپورٹ فائل کرنا چاہتا ہوں میری بہن جو ہے وہ مسنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی بچے جو گھر میں تھے وہ فون کرتے ہیں پولس والوں کو اور کہتے ہیں کہ ہم کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہمارے باپ کو یہ بات پتا چلے گی تو پتہ نہیں وہ کیسے ریائک کرے گا ان کو یہ خدرہ تھا کہ ان کا باپ جو ہے ان کو کسی طرح سے حرم کر سکتا ہے اب یہ دوسری دفعہ تھا ایک سال میں جب پولس کو بلائیا گیا تھا شفیہ فیملی یہ گھر میں اب جب پولس وہاں پہنچتی ہے تو بچے ان کو سب ساب ساب بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہم کو ابیوز کیا جاتا ہے مگر جیسی ہی ان کا باپ وہاں آتا ہے تو وہ اپنے سٹیٹمنٹ سارے بدل لیتے ان کی کہانیاں بدل جاتی ہیں اب بعد میں سوشل ورکر نے یہ بولا کہ جو بچے تھے وہ ایک فیر میں ڈر ڈر کے رہ رہے تھے اس گھر میں مگر انفرچنیٹلی اس زفعہ بھی پولس والوں نے کچھ نہیں کیا کسی نے کوئی انٹرونشن نہیں کی and this again got ignored اب اس گھر میں ایک بندی تھی شاید جو کچھ کر سکتی تھی اور وہ تھی شفیہ کی پہلی وائف رونا مگر اس بچاری کے پاس بھی کوئی پاور نہیں تھی اس کا تو پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہوتا اور توبہ اس سے یہ کہتی کہ تم تو ہمارے گھر میں نوکرانی کی حسیہ سے رہتی ہو تو وہ بچاری بھی helpless ہی کہ وہ کس طرح سے ان لڑکیوں کی مدد کرے مگر کیونکہ وہ جو جنرل لکھتی تھی جو ڈائیری لکھتی تھی بعد میں جب وہ ڈائیری لوگوں کو ملی ہے تو اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ گئی ہیں اب جو بچاری رونا تھی اس کو تو گھر کا فون یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اس کو صرف پچاس ڈالرز ہر مہینے ملتے تھے جس سے وہ جا کر فون کارٹس خریدتی تھی اور اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے وہ اپنی پرابلمز شیئر کرتی تھی ان کے ساتھ اور وہ بتاتی تھی کہ اس کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے رونا کی ایک نیس جو یو ایس میں رہتی تھی اس نے کافی دفعہ رونا سکھا کہ تم کو وہاں سے نکل جانا چاہیے تم کو بھاگ جانا چاہیے مگر رونا نے اس کو یہ بتایا کہ شفیہ نے اسے یہ کہا گا کہ اگر تم بھاگتی ہو یہاں سے اگر تم مجھے چھوڑ کے جاتی ہو اور پولس کو پتا چل جاتا ہے تو پولس والے تم کو واپس ریپورٹ کر دیں گے اور افغانستان پیش دیں گے اور اس کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ افغانستان چل ہی گئی تو وہاں پر شفیہ کی جو فیملی ہے وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑی تھی تو یہ وہاں پر نکلتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے ماری جاتی ہے ادھر جاتی ہے تو وہ ماری جاتی ہے تو اس ویسے اس نے کچھ نہیں کیا بچاری اب اس کے ساتھ ساتھ شفیہ اور توبہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ رونا جو ہے وہ واپس افغانستان چلے جائے تو جو بندی ان کی سپانسرشپ امیگریشن اس پہ فائل پہ کام کر رہی تھی تو اس کو فون کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری فائملی میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس عورت کو جو ہے واپس بھیج دو یا اس کی فائل کلوز کر کے ہاں اس کی فائل کلوز کر کے اس کو آپ واپس بھیج دیں مگر وہ امیگریشن آفیسر اچھی تھی اس نے ریفیوز کر دیا اور اس نے یہ نہیں کیا تو اب زینب اس ٹائم پر ایک وومنز شیلٹر میں جہاں عورتوں کو شیلٹر دیا جاتا ہے وہاں جا کے رہ رہی تھی مگر شفیہ کی فائملی جو ہے ان کے پاس امار کا نمبر تھا تو انہوں نے وہ پولیس کو دیا امار کا نمبر اور پولیس کی کال جاتی ہے امار کو اور وہ کہتے ہیں کہ تم پر عظام یہ لگا ہے کہ تم نے جو ہے زینب کو کڈنیپ کیا ہے تو آبیسلی وہ تو زینب کی ساتھ کانٹیکٹ میں تھا تو زینب فون پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی نے کٹنیپ نہیں کیا ہے میں اپنی مرضی سے اپنی فیملی چھوڑ کر آئی ہوں اور مجھے کچھ نہیں کرنا اپنی فیملی کے ساتھ مجھے وہ کانٹیکٹ نہ کریں نہ وہ مجھے کانٹیکٹ کریں نہ وہ آمار کو کانٹیکٹ کریں ہم ان سے کوئی ناکہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر پولیس والے شفیہ فیملی جو ہے ان کو فون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس نے کہا ہے وہ انیس سال کی تھی اس وقت تو ایس این آڈلٹ وہ اپنی ڈیسیجنز خود دے سکتی تھی اور پولیس والے اس سے کچھ نہیں کر سکتے ان کو فورس نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہی کہا شفیہ فیملی کو کہ آپ لوگ بھی اسے اب کانٹیکٹ نہیں کریں اور ایک ہوتے بعد ہی زینب کی جو ماں تھی وہ ومنز چیلٹر پہنچتی ہے وہ ماں روتی دھوتی ہے کہ پلیس تم گھر واپس آجاؤ اور زینب اور اماں جو ہے وہ اپنی شادی کیلئے پلاننگ کر رہے تھے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے تو اس نے یہ کہا کہ تم گھر آ جاؤ اور تمہاری شادی ہم کروائیں گے اور جو امار تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ہی زینب کو فورس کیا واپس گھر جانے پر obviously وہ وہی چیز ریگریٹ کرتا ہے مگر اس نے یہ کہا کہ اس کی ماں نے زینب سے کہا تھا کہ اگر تمہارا باپ یہ نہیں بھی مانتا ہے تو میں اس سے الگ ہو جاؤں گی میں الگ اپارٹمنٹ لے لوں گی کہ تم وہاں رہ رہے نا جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر میں واپس جدی جاؤں گی what a story ایک ہفتے بعد پھر شادی ہوتی ہے زینب اور امار کی اس ٹائم پہ جو ان کا باپ تھا شفیہ وہ تھا دبائی میں تو میں امار کا انٹرویو دیکھ رہی تھی اور اس میں وہ یہ کہتا ہے I'm not too sure کہ یہ شادی کے دوران کی بات ہے شادی ہون جانے کے بعد کی بات ہے مگر وہ یہ کہتا ہے کہ زینب کی جو فیملی ہے اس کا بھائی تھا یا جو بھی فیملی ممبر سے وہ زینب کو پندرہ بیس منٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد زینب واپس آتی ہے امار کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں میں اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں پندرہ بیس منٹ میں اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا کہا گیا اس کو کیا دھمکی دی گئی یا جو کانورسیشن ان کے بیچ میں ہوئی اس کو اس چیز کا پتا نہیں تھا امار یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ لفتا تھا کہ یہ آلریڈی پلان ہوا تھا ان لوگوں نے ساری یہ شادی کا جو ڈھونگ رچایا تھا وہ اسے سرہ جایا تھا کہ زینب گھر واپس آ جائے اور پھر جو پلاننگ بغیرہ جو فیوچر میں ہو جو ہوگا اس کی پلاننگ ابھی سے شروع ہو گئی تھی سپرنگ 2009 کی بات ہے جب رونا جو ہے اپنے فیملی ممبرز کو فون کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی خطرے میں لگ رہی ہے اور وہ بہت ہی یعنی ڈیسٹرپ لگ رہی تھی پھون پر باٹ کرتے پہ کافی رو رہی تھی دو رہی تھی she was very disturbed اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ I am very scared for my life میری ہلپ کرو مجھے یہاں سے نکالو پر یونفورچنٹلی there was no help 2009 میں رونا اپنی بہن کو فرانس میں فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے شفیہ کو یہ بات کرتے پہ سنی ہے اور اس وقت شفیہ میرے خواہد سے آٹ آف ٹاؤن جارہا تھا پندلی افغانیسان گیا تھا یا دبائی گیا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں وہاں صرف واپس آؤں گا تو میں زینب کو خود ہی مار دوں گا اور پھر جس کسی سے بھی وہ بات کر رہا تھا دوسری آواز یہ کہتی ہے اور جو دوسری ہے اس کا کیا ہوگا تو شفیہ کہتا ہے کہ اس کو بھی میں مار دوں گا تو جب رونا یہ چیز اپنی بہن کو بتا رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز جو ہوتی ہے نا ٹوٹ رہی ہوتی ہے یعنی وہ رو رہی تھی شی وز وری سکیرڈ ایک تو وہ ڈری بھی تھی اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے اسی ٹائم پہ جو زینب کی چھوٹی بہنتی سہار اس نے بھی ایک بوائی فرن بنا لی رہا تھا اور وہ سونڈورز سے تھا یعنی کہ سپینش بندہ تھا اب آپ خود ہی سوچو کہ اگر گھر پہ یہ پتا چاہ جائے کہ آپ کی بیٹی کسی گورے کالے یا سپینش یا کسی اور کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا سہار نے بھی اپنی ریلیشنشپ کو ایک سیکرٹ رکھاوا تھا بیکی اس نے ہی کہا کہ میرے گھر میں فیملی میں یہ چیز پتا چل جائے گی تو قیامت آ جائے گی مگر پھر ایک دن سہار کا جو چھوٹا بھائی ہے امین وہ جو ہے ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ امیڈیٹی آ کر رسمند اسے قویسٹنز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم کون ہو تم اسے کیسے جانتے ہو تو جو سہار کی فرینڈ تھی اس وقت وہ بندہ کہتا ہے کہ نینین یہ میری گل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ ہوں تو اس طرح سے کر کے ہمانے بات کو رفا دفا کیا تو اب سہار جو ہے وہ ایکٹ آؤٹ کرنا شروع ہو گئی تھی ایمین وہ ویٹ لوس کر رہی تھی اپنی کلاسز مس کر رہی تھی تو سکول والے کافی کنسرن تھے وہ سمجھے کہ شاید وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے ابھی وہ کنسرن کر ہی رہے تھے کہ ایک دن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے سکول میں ہی اور سکول والے اس کو ہسپیٹل بھیجتے ہیں ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے گھر پہ فون کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے آپیسی گھر پہ بتائیں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو جب گھر پہ فون کیا گیا تو گھر پہ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سترہ سال کی ہے وہ آمونس ایک اڈلٹ ہے اور وہ ان چیزوں کو خود ہی ڈیل کر سکتی ہے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے سکول جو تھا وہ تو کبکہ رہے گا کہ یہ وئی کیسے فیملی ممبرز ہیں بس اب میں یہ لگا کے واپس آتی ہوں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اب جو ان کی چھوٹی بہن تھی گیتی جس کی ایج صرف تیرہ سال کی تھی تو وہ بھی سکول سکپ کرنا شروع ہو گئی اور وہ بھی اپنی بہنوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنی جو دوسری بہن تھی اس کی سہار اس کو آئیڈلائز کرتی تھی اس کو فالو کرتی تھی اور جب سہار نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی جگہ دوں گی میں موو آؤٹ ہو جاؤں گی تو اس نے یہی کہا تھا کہ جب تم الگ ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ آکے رہنا چاہتی ہوں اور اس نے جا کر سکول والوں کو یہ تک کہا تھا کہ مجھے جو ہے فوسٹر کیر میں ڈال دو میں اپنے گھر نہیں رہنا چاہتی اب جب بعد میں پولس والوں نے ان کے کمپیوٹر ریکٹس چیک کیے تو اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جون 2009 میں حمد جو تھا حمید جو تھا وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لیکس ریورز ایسی جگہ دھون رہا تھا یعنی پانی والی چلائیں دھون رہا تھا اور وہ سارا سارا دن بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوتا تھا تو جون 28 کو پولس والوں کو یہ سرچ ملتی ہے جس سے ان کو ساری چیزیں ساپ پتا چل جاتی ہے اب جون 2009 میں زینب اموار سے کانٹیک کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میرا باپ واپس آنے والا ہے اور میں اسے معافی مانگوں گی اور امید کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اور پھر بعد میں وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کو واقعی میں معاف کر دیا ہے اور جب سے اس کا باپ واپس آیا ہے وہ کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے یعنی کہ اب جیسے پہلے سٹرکٹ ہوتا تھا ویسے سٹرکٹ نہیں ہے تو وہ کہنی کچھ چل رہا ہے کچھ فشی ہے اس چیز میں کیونکہ بھائی ایک بندہ جس کی عمر پچاس سال ہو وہ ایک مہینے میں تو بدل نہیں سکتا ہے تو وہ اس کو بتا رہی تھی کہ کچھ تو چل رہا ہے something is not right اور چیزیں اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ پھر شفیہ فیملی جو ہے پوری فیملی جو ہے ایک ویکیشن جو ہے نائیگرہ فالس کے لیے ٹرپ تیار کرتی ہے اور وہ سب لوگ نائیگرہ فالس ٹرپ کے لیے چلے جاتے ہیں تو اب محمد شفیہ اور توبہ اور حمیر جو ہیں وہ فیملی کی جو لیکسس گاڑی تھی اس میں بیٹھتے ہیں اور جو دوسری لڑکیاں ہیں زینب، سہارا، گیتی اور رونا جو ہیں ان لوگوں نے آئی گیس کوئی نئی گاڑی خریدی تھی سینٹرا اس میں وہ لڑکیاں ٹرپ کر رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ نائیگرہ فالس جاتے ہیں اب جو تصویریں بعد میں دیکھیں ان لڑکیوں کے سیل فون سے کہ وہاں پر وہ اٹریکشنز پہ گئیں اور وہاں پر وہ کس طریقے سے انجوائی کر رہی تھی اپنی زندگی چاہیے رہی تھی تو ساتھ میں ہی جب ہمار کا سیل فون چیک کیا گیا تو وہ وہاں سے مسنگ تھا اور اس کے سیل فون سے یہ پتہ جلتا ہے کہ وہ کنگسٹن میں جو لڑکس ہیں وہاں پر ایک سکلوڈڈ ایریا تھا وہ وہاں پر تھا اور وہ ان لوگوں سے آکے جب ملتا ہے جب یہ لوگ چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسے پوری فیملی دو ڈیفرنٹ گاڑیوں میں نکل پڑتی ہے کیونکہ وہاں پھر مانٹریال تو آویسی ٹائم لگتا ہے اور وہ اوور نائٹ جو ہیں وہ لوگ ٹرابل کر رہے تھے اب سہار جو تھی وہ اپنے بوئی فرنڈ کو لگاتار ٹیکس کر رہی تھی جب وہ لوگ ٹرابل کر رہے تھے اور اس کا لاس میسیج جو ہے ون تھرٹی پہ آتا ہے اور اس ٹائم پہ ان لوگوں کی گاڑی کنگسٹن پہنچ چکی تھی اور یہ کنگسٹن کی وہی جگہ تھی جہاں پر ہمات کو پہلے سپورٹ کیا گیا تھا اور کسی طرح پتہ نہیں کیسے میسٹیر سی یہ گاڑی جس میں چار اورتیں ٹرابل کر رہی تھی وہ پانی میں گر جاتی ہے اور چاروں اورتیں مر جاتی ہے اب پولیس والے گاڑی کو نیکسٹے ڈسکور کرتے ہیں پول آؤٹ کرتے ہیں پانی میں سے اور وہ بڑے شوق ہوتے ہیں کہ بھائی ایک پوری فیملی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مر گئی so it was a very shocking incident for them اب بہت سارے ایسی questions ہیں کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا کیونکہ لڑکیاں جو تھی وہ دو میٹر کے پانی میں تھی اور ان میں سے کسی نے بھی بہار نکلنے کی کوشش نہیں اپنے آپ کو بچا دیتے دوسری بات یہ کہ ignition ان کی کاری کا اوق تھا آگے کی جو سیڈ بیلس تھی یا ساری جو سیڈ بیلس تھی وہ لکت تھیں اور آگے کی جو دو سیڈ ہوتی ہیں ڈرائیور سائٹ اور پیسنجر سائٹ وہ فلی پیچھے کی طرف ریکلائم ہوئیں اتنے سارے questions سے تو ابیسی پولیس نے اس پر کام کرنا پھر شروع کر دیا اب جہاں پولیس والے یہ جاندنگی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے ہوا کس نے کیا وہاں پر ہی شفیہ فیملی والے جو ہیں وہ ایک missing person report فائل کرتے ہیں اور آبیس ہی جب وہ missing person report فائل کرتے ہیں تو پولیس ان سے کانٹیک کرتی ہے اور پھر ان لوگ کو questioning کرنے کے لئے لاتی کہ بھئی آپ کو کیا پتا ہے you know family members سے سب سے پہلے question کیا جاتا ہے کہ بھئی کہاں بھاگ گئی آپ کی بیٹی کیا situation ہے کیا situation نہیں ہے تو میں اس کی recording یہاں پر آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جب توبہ پر لے کر آیا گیا تو توبہ نے یہ کہا کہ لڑکیاں جو ہیں گاڑی چرا کے بھاگ گئی ہیں چرا کے بھاگ گئی کو کلی را ہے کہ بھاگ گئی کہ در نیسان مطلب ان چاکڑی بھاگ گئی تو بھاگ گئی بھاگ گئی اس طرح ثقید چید گئی آپ کو دیکھو ہمارد شفیه پکر یک بردان سوال بڑا جا کے آنالوں کے ساتھ اکرام جیسا ہے ایک ہمارے کافتے ہیں؟ بیٹھ ساتھ کی تلاکر؟ نہیں کچھ اپنی ہمارے کچھ کی تلاکھے؟ کچھ اپنی ہمارے کچھ اپنی سے مضاد بیتمار اب جب ہماد کو لے آتے ہیں ہماد جو ہے وہ بہت جانگ اچھتا ہے تو وہ کچھ جی اموشنل ہو گیا وہ دیفنسیو ہو رہی خود اس سے پہلے کہ اس کے اوپر عزام لگایا جاتا ہے وہ خود ہی کہنا شروع ہو گیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو یوں جو گلٹی کونشنس ہوتا ہے وہ سامنے ہی آجاتا ہے تو جب ہمات سے باتچیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بہتی کٹیکل انفرمیشن ہے جو پولس والوں کو دیتا ہے اپنی ہی کب بات چکے کب کہ تھی۔ مگر کی تstart چکا bomز چند کیا تو اس نے چکک کھا ہے مگر ہمات نے ا Rashidin ایک پرکنگ کی صبح tú جاتے گئے اور وہ ایک ہاوکانہ صبح ایکچیٹن رپورٹ کرنا گایا جاتا ہے اور اس نے ایکچیٹن رپورٹ کیا اپنی ہی لیکسس کا اور وہ جب پولس والے چکک کرتے تھی وہ دیکھتے کہ یہ ایک Егоٹ اپاورٹ کرانے ایک ہے ساگھٹیں جپورٹ کیا ہے اب جب پولس والے جا کر ان کے گراج میں جاتے ہیں اور گراج میں جا کر وہ لیکسس کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ دیکھتا ہے کہ اس لیکسس کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ ٹوٹی بھی تھی اب جو گاڑی پانی کے اندر سے ملی تھی اس کی بھی ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹی بھی تھی اس کا I don't know connection ہے کہ نہیں مگر you know اس پہ damage تھی اور اس گاڑی پہ بھی damage تھی اب امار جو تھا زینب کا boyfriend اس کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے تو وہ جو ہے شفیہ فیملی کے گھر فون کرتا ہے اور ہماد جو ہے وہ پکپ کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ زینب کو کیا ہوا مجھے بتاؤ تو وہ کہتا ہے تو میرے گھر آجو تو وہ کہتا ہے میں تمہارے گھر کے سامنے ہی کھڑا ہوں بہار آؤ تو خیر ان میں سے کوئی بہار نہیں آتا ہے مگر جب میڈیا گھر پہ جاتا ہے شفیہ فیملی کے کیونکہ تب تک میڈیا میں جو ہے نا یہ سٹوری ایک wild ride یا joy ride کے اس میں آگئی تھی کہ لڑکیاں نکلی ہیں اور کاری ان سے slip ہو گئی بنائی drinking کرنی تھی پارٹی کرنی تھی اور وہ کاری جو ہے پاری میں جا کے ڈوب گئی تو اس طرح سے میڈیا نے جو ہے نا اس سٹوری کو بنایا ہوا تھا پھر وہ میڈیا جو ہے شفیہ فیملی کے پاس پہنچتے ہیں تو شفیہ فیملی والے obviously وہ کہتا ہے کہ ضرور ہم آپ کو انٹریو دیں گے اور ان کے چند انٹریویو سے خلپس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایکٹنگ دیکھئے تو کی ہے کمی 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 مو کمی کسی کھ 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 ب کی یہ نہیں پتا تھا کہ پولس والے جو ہیں وہ already suspicious ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے ان کے اوپر recording devices لگائی ہوئی تھی جیسے کہ ان کی گاڑی میں بگ لگائی ہوئی تھی جگہ جگہ پہ جہاں پر وہ کی conversations سن سکتے تھے اور جب انہوں نے ان کی conversations سنی تو obviously سب کے سامنے سچ آ گیا اور ایک ریکوارڈنگ میں محمد شفی جاہے وہ یہ کہتا ہے ان کے ہماری owners سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو again وہی چیز پہ آ جاتی ہے نا عزت اور اس کو صرف تین ہفتے لگے اس case کو breakdown کرنے کے لیے اور تین ہفتے بعد ہی محمد شفی توبہ اور حماد کو جو ہے کرفتار کے لیے جاتا ہے اب جتنی میں نے research کی اس میں مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں ہے یہ clear نہیں تھا کہ وہ جو لڑکیاں تھیں ان کو پہلے مارا گیا یا وہ ڈوب کے مری اس کی information مجھے نہیں مگر اتنا ضرور پتا تھا پولیس والوں کو کہ لیکسس سے دھکا مار کر اس گاڑی کو آگے پش کیا گیا تھا پانی اب ان کا case court میں چلتا ہے اور جو jury ہے وہ پندرہ گھنٹے اس پر discuss کرتی ہے اور اس کے بعد آ کے اپنا verdict سناتی ہے اور تینوں کو تینوں کو عمر قید ملتی ہے مطلب life and presentment کی جو ہے سزا دی گئی اب اس case کے بعد جو ہے پولیس والوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز پر سوالات اٹھائے کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ اتنی دفعہ جب پولیس والوں کو بلایا گیا اتنی دفعہ جو child care والے ہوتے ہیں یا social service والے ہوتے ہیں ان لوگوں نے کوئی action کیوں نہیں لیا کیونکہ لڑکیاں خود کہہ رہی تھی کہ ہم کو خطرہ ہے مگر کیا یہ ان کی نیگلیجنسی یا پولیس والوں کی نیگلیجنسی کہاں پہ کچھ کمی نہیں رہ گی جس کی وجہ سے ان ساری لڑکیوں کو مار دیا گیا تو اس کے بعد ایک statement یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو دیا گیا اس case کے بعد ڈیپارٹمنٹس بنائے ہیں کیا وہ اپنا کام صحیح سے کر رہے ہیں جب یہ سوال سوشل ورکر سے پوچھا گیا تو اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھو ہم کو تو یہ honor killing کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ honor killing نام کی بھی کوئی چیز ہی ہوتی ہے مگر پھر ان سے یہ ہی سوال کیا گیا مگر آپ کو abuse کا تو پتہ ہے نا اگر کوئی abuse ہو رہا ہے بچہ کوئی وہاں سے بھاگ کر shelter میں جا رہا ہے کوئی کہہ رہا کہ مجھے foster care میں جانا ہے تو آپ نے strict action کیوں نہیں لیا اس وقت آپ کو یہ پتہ ہو رہا چاہیے کہ abuser کے ساتھ میں victim بیٹھا ہوا ہوگا اور آپ سے اس سے سوالات کریں گے تو وہ obviously آپ کو جواب نہیں دے گا اس کی story بدل سکتی ہے مگر پھر یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس case میں بھی ہم کو police والوں کی نا اہلی دکھتی ہے ہم کو social services والوں کی نا اہلی دکھتی ہے جو child services والے ہوتے ہیں ان کی نا اہلی دکھتی ہے میں نے یہی کہایا اور آپ یہ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے cases ہیں جس میں میں ویڈیوز بناؤں گی جہاں جہاں پر police والے اگر time پر react کر لیتے یا دوسرے ادارے time پر react کر لیتے تو یہ لوگ آج زندہ ہوتے تو in a way i feel کہ انہوں کی موت کے ذمہ دار actually یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام properly نہیں کیا اور آئے وائز شائع کر دیا خیر اس case کے بعد obviously Canada میں ایک honor killing کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا کیونکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی honor killing بھی کچھ ہوتی ہے اب مجھے یاد جب یہ case آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں سنا تھا تو i was i was shaken up میں واقعی میں اگدم سے شک ہو گئی تھی کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے i mean Canada you know how can it happen in Canada مگر ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے اور صرف شفیہ فیملی ہی نہیں تھی جس کے ساتھ یہ honor killing ہوئی اس کے بعد بھی کافی سارے ایسے cases آئے ہیں جہاں پر لڑکیوں پہ ساتھ honor killing ہوئی ہے چند پاکستان سے ہیں چند افغانستان سے ہیں یہاں تک کہ انڈیا سے بھی ہیں تو یہ چیز جو ہے اب ویس کے سامنے آگئی ہے اور ہم کو اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس case کے بعد اداروں نے اپنے آپ کو improve کیا ہے اور اب انہوں نے obviously یہ honor killing بھی اس میں ڈال دیا کہ یہ honor killing بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس پر بھی دہان رکھا جانا چاہئیے اب یہ ویڈیو بناتے وقت میں نے سوچا کہ میں تھوڑ سے steps چیک کروں کینیڈا میں کہ بھائی اتنے عرصے میں کتنی لڑکیاں وہ honor کے نام پر قتل ہوئی ہیں ہم باری گئی ہیں تو ابھی کا کوئی recent مجھے stats نہیں ملے مگر میں نے جو articles وغیرہ دیکھے وہ 2012 تک کے تھے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1999 سے 2009 تک at least dozen عورتیں مطلب 12 سے 13 عورتیں وہ honor کے نام پر ماری جا چکی تھی and i am sure کہ اس کے بعد بھی آئے ہوں گے cases مگر مجھے کوئی ایسا stat دکھا نہیں یہاں پر اب یہ بھی کہا جاتا ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ بھائی honor killing پر تو عورتیں مری رہی ہیں مگر ویسے ہی domestic violence میں بھی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ماری جاتی ہیں ان کا قتل ہو جاتا ہے تو all i have to say کہ بھائی یہ اس میں ایک اور چیز added ہو گئی ہے i think ہمارے ملک کو Canada کو جو ہے عورتوں کو protection دینی چاہیے Canada والے یہ کہتے ہیں کہ women's rights میں وہ number one ہے عورتوں کو حقوق دینے میں and you know women everything and feminism everything تو میرے خیال سے ان کو اس angle کو بھی دیکھنا چاہیے کہ honor killing کیا ہے اور ہم کیسے لوگوں کو یہاں آنے دے رہے ہیں اور ان لڑکیوں کو کیسے protect کرنا چاہیے جب تک ان لوگوں کو ہمارے اس environment اور وہ customs اور وہ جو traditions ہماری ان ملکوں سے آ رہی ہیں جیسے کہ پاکستان افغانستان ایران سعودیا ان جگہوں سے جو mindset کی لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو Canadians کو سمجھنا پڑے گا اور اسی وجہ سے یہ important ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ایسے ویڈیوز بنائیں اور یہ awareness پھنائیں anyways یہ تھی شفیہ فیملی کی i hope کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے یہ بتانے میں بہت difficulty ہوئی ہے اور you know just to gather myself میں اسے بہت relate کر سکتی ہوں بس difference یہ ہے کہ میں آج زندہ ہوں ہماری فیملی آج زندہ ہے اور یہ بیچاری جو تھی کینیڈا میں رہتے ہوئے ان کو کوئی safe نہیں کر سکتا which is very disappointed anyways اگر آپ کو آج کا ویڈیو یہ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک کرنا مد پھولیے گا شیئر کرنا مد پھولیے گا یہ ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور نوٹیفکیشنز بیل کو اس کو بھی کلک کر کے ON کر لیجئے گا تاکہ جب ہی میں نیا ویڈیو ڈالوں آپ کو فوراں پتا چھے اور مجھ کو یہ بھی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آج کا میرا میک اپ آپ کو کیسا لگا میری آنک یہ والی اس میں اندر بڑی مجھے کو پتہ نہیں کیوں اس لیش کی مجھے سے ہو رہی ہے i don't know but i am going to take this off اس ویڈیو کے لیے i had to keep this on دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے کسی تکلیفیں بڑھاتی ہوں anyhow guys اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند آتے ہیں آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو میں نے description میں لنک دیئے میں جہاں پر آپ میرے patreon کے member بن سکتے ہیں جہاں پر آپ میرا onlyfans join کر سکتے ہیں یا آپ مجھ کو paypal کر سکتے ہیں آپ کی support میرے لیے سب کچھ ہے thank you everybody اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں bye اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon onlyfans یا simply paypal کے درور support کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لیے اور تاریر میں میں ایک نلقی ہم موسیقی 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 موسیقی